کیا آپ مومر قضافی کو جانتے ہیں؟ یہ شخص لیبیا کا صدر تھا اس کا نام مومر محمد ابو منیان القضافی تھا اگر آج یہ شخص زندہ ہوتا تو شاید مسلمانوں کی پہچان ہی کچھ اور ہوتی اس نے 1969 سے لے کر 2011 تک لیبیا میں حکومت کی اور 12 اکتوبر 2011 میں اسے امریکہ نے ففتف جرنیشن وار کا ہتھیار استعمال کر کے مروا دیا لیکن کیوں مروایا اس کی بہت سی وجوہات ہیں لیکن ایک سب سے بڑی وجہ بیٹرو ڈالر نے اس کا ذکر بھی پھر کبھی صحیح الحال اس ریپورٹ میں آپ سب کو حیران قوتین کے بارے میں بتایا جائے گا جو مومر قضافی نے اپنی حکومت میں کیا تھا لیبیا میں بجلی مفتی پورے لیبیا میں کہیں بجلی کا بل نہیں بھیجا جاتا تھا سود پر کرز نہیں دیا جاتا تھا تمام بینک ریاست کی ملکیت تھی اور صفر فیصد سود پر شہریوں کو کرز کی سہولت دیتے تھے اپنا گھر لیبیا میں انسان کا بنیادی حق سمجھا جاتا تھا اور اس لیے حکومت شہریوں کو مکمل مالی مدد فراہم کرتی تھی تمام نے شادی شدہ جوڑوں کو اپنا نیا گھر بنانے کی مد میں حکومت پچاس ہزار ڈالر مفت فراہم کرتی تھی پڑھائی اور علاج کی سہولتیں لیبیا کے تمام شہریوں کا بنا پیسوں کے حاصل تھی قضافی سے پہلے پچیس فیصد لوگ پڑے لکھے تھے جبکہ آج ایٹی تھری فیصد لوگ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہیں کسانوں کو ذرعی الاد بیچ اور ذرعی زمین مفت فراہم کی جاتی تھی اگر کسی باشندے کو لیبیا میں علاج و مالجے یا تعلیم کی صحیح سہولت میں یسر نہیں ہوتی تو حکومت بنا کسی ہرچے کے بیرونے ملک بھیجواتی تھی لیبیا میں اگر کوئی شخص اپنی گاڑی خریدنا چاہتا تھا تو حکومت پچاس فیصد سبسٹی فراہم کرتی تھی پیٹرول کی قیمت زیرو اشاریت چودہ فیصد تھی لیبیا پر کوئی بیرونی قرضہ نہیں تھا اور لیبیا کے اساسوں کی کل مالیت تقریباً 150 ارب ڈالر سے زائد تھی جس میں آپ مغربی ممالک کا قبضہ ہے اگر کوئی باشندہ گریجویشن کرنے کے بعد بھی نوکری حاصل نہیں کر پائے تو حکومت اسے تعلیمی استداد کے مطابق مفتنخواہ ادا کرتی تھی نہ وقت کے اس باشندے کی ملازمت لگ جاتی تھی ملک کے تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک مخصوص حصہ تمام لیبیانی باشندوں کے بینک اکاؤنٹس میں جمع کروا دیا جاتا تھا ماں کو ہر بچے کی پیدائش پر حکومت کی طرف سے پانچ ہزار ڈالر مفت فراہم کیے جاتے تھے کذافی نے ملک کی سہرائی عبادی کے پیش نظر دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی دریا بنانے کا پروجیکٹ بھی شروع کیا تھا تاکہ پورے ملک میں صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے یہ ان مظالم میں سے کچھ کی تفصیل ہے جو کذافی نامی ڈکٹیٹر نے لیبیا کے عوام پر دھائے اس مظالم کے علاوہ کذافی نے تین بہت بڑے گناہ اور کام بھی کیے تھے پہلا یہ کہ پاکستان کو ایٹمی پروگرام کے لیے سو میلین ڈالر کی رقم اس وقت فراہم کی جب پاکستان ہر طرح کی پابندیاں تھی اسی رقم کے پاکستان نے اپنے ایٹمی پروگرام شروع کیے تھے دوسرا اس نے ہمیشہ مسلمان ممالک کو اکھٹھا کر کے اور ان کا ایک بلوگ بنانے کی کوشش کی کبھی افریقی ممالک کا بلوگ کبھی عرب ممالک کا لیکن ہمارے مسلمان ممالک کذافی کے اس چال میں نہیں آئے اور آپس میں ہی لڑتے مرتے رہے تیسری چیز میں نے اس نے حد کر دی تھی جب اس نے سونے اور چاندی کے سکون میں لیندین کرنے کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ پیپرز کرنسی جالی کرنسی ہے ان کے ان کرتوتوں کی بدولت ہی امریکہ نے کذافی کو قتل کروا دیا تھا تاکہ لیبیا کی عوام کو ایک ظالم ڈکٹیٹر سے نجات دلائی جا سکے اب لیبیا میں مکمل جمہوریت آ چکی ہے اور اپنے ہی اساسوں سے محروم اور مکروز لیبیا جمہوریت کے مزے لے رہا ہے طاقت پر ہمیشہ طاقت پر نہیں رہتا وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں